سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے پاکستان پیپس پارٹی نے سٹیرنگ کمیٹی کے تمام عودوں سے پی ڈی ایم کے تمام عودوں سے مستعفی ہونے کا بقاعدہ طور پر اعلان بھی کر دیا ہے اب کیا صورتحال پی ڈی ایم کی ہوگی اس پر بھی بات کریں گے اور اس صورتحال پر بھی بات کریں گے لیکن اس وقت جو ایک بڑا اہم معاملہ کچھ دیر پہلے بلاول بھٹو زرداری کی پریس کانفرس کے بعد نظر آیا ہے کہ پی ڈی ایم کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپس پارٹی کہلاتی ہے اور پی ڈی ایم کو بنانے والی بھی پاکستان پیپس پارٹی ہی کہلائی جاتی ہے لیکن اس پاکستان پیپس پارٹی نے پی ڈی ایم سے باقاعدہ طور پر اعلان بھی ہو گیا ہے تمام عودوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا پی ڈی ایم کا جو شو کاؤس نوٹس دیا گیا تھا وہ بھی سی سی کے جلاس میں پھار دیا گیا تھا بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ تھے اس پر پاکستان پیپس پارٹی کھل کر اس مخارفت میں بھی سامنے آگئی ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہتے ہیں پوری دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی کہ جماعتوں کے اتحاد میں جماعتوں کو اس طرح سے شو کاؤس بھیجے جائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان انصاف کی رہنما ممبر سوائی اسمبلی عزمہ کاردار صاحبہ بہت شکریہ عزمہ کاردار صاحبہ آپ کے وقت کا پاکستان مسلمی نون کے رہنما ممبر سنبلی کھلدہ سکوستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کھلدہ سب آپ کے وقت کا کھلدہ سب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں یہ آپ لوگوں نے یعنی کہ پی ڈی ایم نے ایک شو کاؤس بھیجا اس شو کاؤس میں جواب دینا تو بہت الگ معاملہ تھا انہوں نے کہا یہ تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ آپ جماعتوں سے جواب دے ہی کریں اور آج وہ سٹیرنگ کمیٹی سے مصطافی بھی ہو گئے جس مقصد کے لیے یہ پی ڈی ایم بنی تھی اس کا مطلب ہے آج وہ مقصد تو کہیں ختم ہو گیا اور پی ڈی ایم جب ٹوٹ گئی ہے تو اس پی ڈی ایم کا اتحاد پی ڈی ایم کی طاقت پی ڈی ایم کی قوت وہ بھی ختم ہو گئی مدرسل صاحب بہربانی پہلی بات تو یہ کہ پی ڈی ایم برقرار ہے پی ڈی ایم کوئی ٹوٹی نہیں ہے ایک جماعت نے فیصلہ جو آج عبیب لاول صاحب مجھے بڑا اعترام ہے پیپلس پارٹی کے چیئرمنٹ بلاول مدرسل صاحب کے لیے اور پیپلس پارٹی کی جماعت کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جمہوری جدوجہد میں ان کا اہم رول لا ہے پیپلس پارٹی کا اور اگرچہ پیپلس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ جو وضعات مانگی گئی ہے بحثیت جنرل سیکرٹی پی ڈی ایم شاید تھا کان عباسی نے سربراہ مولانا فضل زمان صاحب پی ڈی ایم کے ہدایت اور مشاورت سے اگر یہ ان کی صحیح نہیں ہے تو مجھے بتائیں کہ اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے جو پیپلس پارٹی نے پہلے قدم اٹھایا حکومتی اطاع دی جو جس کے اقلاف ہم سینٹ میں الیکشن لڑے باب پارٹی کے اقلاف اس حکومت کے سپورٹ سے ایک چھوٹا عوضہ اپوزیشن لیڈر کا لینا سینٹ میں تو اس کی وجوہت کیا ہے تو اس کے طریقے کا کیا ہو سکتا تھا جواب دینے کا وضعات دینے کا یہی ایک جمہوری طریقہ ہوتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے جو اطاعات میں خیدہ صاحب شوکاوز میں اور وضعات جو ہے وہ سربراہوں کے اجلاس میں دو الگ الگ معاملے ہیں شوکاوز تو نے اپنے حد تک محسوس ہوا ہے عوامی نیشنل پارٹی کو جو پہلے چلی گئی یا پاکستان پیپلس پارٹی کو تو کہیں کہ اس کی تو مثال نہیں ہوتی کہ یہ ڈکٹیٹ کرنے والا معاملہ ہے جو پی ڈی ایم نے پاکستان پیپلس پارٹی کے ساتھ کیا ہے یہی موقف عوامی نیشنل پارٹی کا بھی تھا نہیں عمل میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلس پارٹی میں جو قدم اٹھایا باب پارٹی کے میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کیا یہ قدم ٹھیک تھا اگر یہ قدم پیپلس پارٹی کو اگر بیک ہونا تھا اس قدم میں اگر پی ڈی ایم میں اس کو اگر اپوزیشن لیڈر چاہیے تھا یا پیچھے ہٹنا تھا یہ بھی واضح نہیں ہے کہ پیپلس پارٹی کیا کرنا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں آج بھی بطورک سیاسی ورکر امید رکھتا ہوں کہ پیپلس پارٹی اس اطاعت کی میزبان تھی اور اس میزبان میں وہ موجود تھی تو آگے بھی چل کے وہ جو اپنے تحفظات ہیں وہ پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس میں رکھتے مگر مجھے نہیں مجھے کیا وجوات ہے کیا اس کی پیچھے ہے کوئی طاقت اس پیچھے ہے جو اتنا بڑا قدم پیپلس پارٹی پی ڈی ایم سے دور رہنا چاہتی ہے یا ان فیصلوں سے دور رہنا چاہتی ہے یا اپنے فیصلے کروانا چاہتی ہے ہم نے تو کوئی ڈکٹیشن نہیں کی نو جماعتیں ایک طرف ہیں پیپلس پارٹی کا موقع ایک طرف تھا اے این پی بھی اس حق میں تھی کہ باپ پارٹی سے ان کو سپورٹ نہیں لینی چاہیے انہیں ریزائن دینے چاہیے تھے تو مجھے بتا ہے جب اے این پی اس دن جب اطاعت میں جب فیصلے ہو رہے تھے اب جمہوریت تو یہی ہے نو پارٹی ایک طرف ہے ایک پارٹی کو اس کا فیصلہ ماننا چاہیے اگر نہیں مانتے تو کوئی رستہ بتا دے یہ تو بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک سیاسی ورکر کے پیپلس پارٹی پی ڈی ایم میں کیوں پیچھے رہنا چاہتی ہے کیا وجوہات ہیں وہ پیپلس پارٹی بہتر سمجھتی ہے چلے پیپلس پارٹی کا بھی موقع یہ جان لیتے ہیں کہ کیا وجوہاتی کا آج اتنا اتنی سخت پیس کانفرس اتنا سخت ردن عمل جو شو کاؤز پھاڑ کر دیا گیا پاکستان پیپلس پارٹی کی رہنما ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا عزمہ کاردار صاحبہ ہم پہلے آپ سے یہ بات کر لیں یہ پی ڈی ایم کا جو سین رہا عزمہ کاردار صاحبہ کہ اب وہ ٹوٹکی لیکن وہ کہہ رہے کہ پی ڈی ایم برقرار ہے جب آتو کا آنا جانا ہے عبدالقفور حیدری صاحب بھی کچھ ہی دیر پہلے بول سے گفتگو کر رہے تھے آنا جانا ہوتا ہے لیکن تحریکیں وہ چل رہی ہوتی ہیں اب آپ بیس یہ تو حکومتی جماعت آپ کو اپنے مخالف یہ جو تحریک ہے اس میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے بہت شکریہ مداصر آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ تحریک جو تھی یہ غیر فطری تھی اور اس کی لیے اسی ناپختگی اور جو ان کی امیچور سیاست ہیں لوگوں کی وہ اس کی وجہ سے خود ہی دم توڑ گئی ہے اور یہ آپ گیارہ جماعتوں کی بات کرتے ہیں گیارہ میں سے میرے خیال میں ٹوٹل چار یا پانچ ہیں جو کہ بارلیمنٹ میں تھی اور ان میں سے بھی دو جو مین ہیں اگر ان میں سے ایک نکل جاتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کا تو انہا لیلہ ہے و انہا الہ راجعون ویسے ہی ہو گیا ہے دیکھیں مجھے جو پیپلز پارٹی کا سٹانس اس لیے بہتر سمجھ آتا ہے کیونکہ وہ ان ہاؤس اور ایک پالیمانی طریقے سے کھیلنے میں بلیف کرتے ہیں اب یہ جو نون لیگ ہے ان کا تو کوئی پینترہ ہی نہیں ہے یہ جو اسطیفوں کی سیاست کا شور مچاتے ہیں تو جس طرح پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ نے جو فتح آپ کو ڈسکے میں ملی جس کے لیے آپ بہت جناب اس کے لیے بہت آپ پھوپاں کر رہے ہیں اور بہت آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ ایک پالیمانی اور جمہوری نظام کا حصہ رہتے ہوئے آپ کو وہ فتح ملی تو آپ یہ میربانی کر کے جو اسطیفوں کے جو آپ ڈھکوصلہ ہے اس کو بند کر دیں پھر آج صبح تک میں یہ سن رہی تھی کہ جو یوسف رضا گلانی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے لیکن چونکہ نون لیگ جو ہے ان کو کسی کے عزت کرنی تو آتی نہیں ہے آپ دیکھیں اے این پی نے کیوں چھوڑا ہر پارٹی کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے آپ کیسے وہ کوئی اپنی آپ کی پارٹی تو نہیں ہے شو کاؤز نوٹس آپ بھیج رہے ہیں آپ پی ڈی ایم کو جو ایک الائنس ہے کیسے آپ ان کو شو کاؤز نوٹسز بھیج سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں میرے خیال میں کہ اب یہ قصہ پانینہ ہو گیا ہے جس نے سیاست کرنی ہے وہ اپنے اپنے نظریات کے مطابق کریں اور ہم ان کو ہم چاہتے ہیں حکومت یہ چاہتی ہے کہ اپوزیشن آئے اب ہمارے ساتھ بیٹھیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے پہ توجہ دے جو قوانین ہمارے ابھی تک پینڈنگ ہیں سینٹ میں خاص طور پر ان کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے تاکہ ان کے اثرات جو ہیں وہ قوم تک پہنچیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں لیکن کوئی ان کا کوئی ان کا جو ہے ایجنڈا جو ہے وہ پبلک کے لیے ہونا چاہیے تو اس لیے میرے خیال میں اچھا ہوا اور یہ آگے جو بھی ان کا پروٹیسٹ ہوگا اگر پبلک انٹریسٹ میں ہوگا ہم ان کو فسیلٹیٹ کریں گے اگر نہیں ہوگا یہ فسیلٹیٹ والا معاملہ بھی بہت ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کوئی ریلیف مل گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ پھر یہ معاملات الگ ہوئے ایک تو یہ سہر کامران صاحبہ دوسرا آپ پر یہ الزام ہوا عبدالقفور حیدری صاحب نے کچھ دیر پہلے بول سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر برداشت نہیں کر سکی ہے اس لیے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی ہے کیا ایسا ہی ہوا بہت شکریہ اگر ان پوری جو حالات ہیں ان کا جائزہ لیں پاکستان پیپس پارٹی تو بہت ثابت قدم رہی اور ابھی بھی ثابت قدم ہے لیکن یہ پی ڈی ایم کی تشکیل دینے والی بانی پارٹی اس میں پاکستان پیپس پارٹی تھی اے ٹی سی جو ہے وہ چیون براؤر پوٹر جالداری نے بلائی اور اسی میں جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئے اب مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہوا سینٹ کے الیکشنز میں کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا اور پی ایم ایل این کا ایک جو ہے وہ ایک ہو گیا بے خرمت تحفاق اور جس کے بعد وہاں پہ سینٹر سے انتخاب ہوئے پی ایم ایل این کے جس کی وجہ سے شاید جو ہے وہ کچھ بے چائنی تھی یا کچھ پریشانی تھی پھر وہ عجیب خریب قسم کے بیانہ سیما ٹویٹ سے آنے کا جو سلطلہ تھا وہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایک مزدرس کر رہا بھی تھا پھر یہ کہ چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن والے دن ہی ایک جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک انیپروپیئی ٹویٹ سے آنا اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ایک پوزیشن ڈیل اینی چیئرمنٹ سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آ جانی ہے اور اس کے بعد جو سٹیٹمنٹ کہندے کہ جو باتیں پی ڈی ایم میں بیٹھ کے دیسائیڈ ہونی تھی پی ڈی ایم میں دیسائیڈ ہونی تھی لیکن دو پارٹیز میں ایک اپنی پوزیشن بھی ہمارا بالکل ایک جائز سوال تھا اگر ہم مسیفے دیتے ہیں تو کیا ایک کارنونی آئینی اس کے اوپر قدغن ہے کہ اس پر لازمی الیکشن ہوں گے اور اگر الیکشن نہ ہوئے تو پھر ہمارا لاحے عمل کیا ہوگا کیا ہم دوبارہ جائیں گے زمنی انتخابات میں یا ہم نہیں جائیں گے یہ وہ دوسری سی جس کو پی پرس پارٹی نے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں بھی رکھا لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ پی کنسیف تھوٹس تھیں جس کی وجہ سے ایک سخت موقف اپنایا گیا اور معاملات یہاں تک پہنچے اس کے بعد بھی جس طریقے سے جو ہے وہ تلق باتیں اور بیانات کا سلطلہ سی سی کی میٹنگ جو ہے اس پہ بھی لے کے پچھتے دو تین میں سے ہم دیکھے تو مجھے لگا تھا کہ شاید جو ہے ایک سوچ جو ہے وہ پنپ رہی ہے ابھی بہت سی باتیں ہیں بیٹھ کے دیکھیں گے کہ کسی کے آنے جانے کی بات تو نہیں ہے کوئی اور سوچ تو نہیں ہے کوئی اور مقائمت نہیں چاہی نہیں ہو رہی ہماری سے کوئی ملاقات نہیں ہے اس کی نامے کوئی برنس پر ملتا ہے نہ کوئی دنس پر بلاتا ہے تو جہاں اسی ہے وہاں پہ اس مطاحت آجے کہ کیا معاملات ہیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا پی فرس پارٹی کے لیے ایک جمہوری پارٹی ہے اور پی فرس پارٹی کے کارکن جہاں وہ کافی میں سمجھتی ہوں کہ اس بات پہ خفا تھے کہ جس طریقے سے آپ نے شوکہ اور ٹوٹس کچھوایا یہ تو آج شیمن ملاقات سے بتائی ہے کہ یہ خفا تھا بتائے کہ کسی جہد جمہوری جدہ جہد میں اس طریقے سے روائیے نہیں اپنائے جاتے تو شاید حقان اباسی صاحب شاید جو سمجھے کہ ہم ائر بلو کے ملازم ہیں اور وہ ہمیں شوکہ اور انہوں سے پھجرا دیں گے یا جو ہے وہ اس قسم کا روائیہ کہ کوئی ماتہ ہے پارٹی سے میں سمجھتی ہوں ایک سوچے سمجھے طریقے سے پارٹی کو اندرمائن کرنے کی کوشش کی جس کے بعد نہیں بلاتے تو بنیاد سے کوئی رکھ بھی گئی تھی تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی جو آج کی سیئی تھی اس جہاں سے بہت اپورٹن تھی کہ تمام اہم ایشیوز کے پر سیپرس پارٹی کا موقف آیا ہم نے حکومت کے جو معاملات پی ٹی آئی ایم ایف کے اس کے پر بھی جو ہے اپنی جو ہے وہ بہت سیلیرڈی کے ساتھ اپنی پوزیشن واضح کی کہ ہم اس کو ایکسپ نہیں کرسکتے یہ جو آپ بات کریں پی ٹی آئی ایم ایف کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے اس پہ بھی ہم بات کرتے آنگے شل کے میں لیکن کھیلدہ سکوستانی صاحب سے بات کرلوں کھیلدہ صاحب سب سے پہلا ایک یہ موقف تھا کہ اس حکومت کو جس کو آپ سیلیکٹڈ کہتے ہیں جس کو آپ جالی کہتے ہیں جس کو آپ کرپٹ بھی اب کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو صورتحال کی ہے یہ بقول آپ کے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اب جب پی ڈی ایم کی صورتحال میں سب سے بڑی جماعت آپ دوسرے نمبر کی پاکستان پیپس پارٹی جماعت اب وہ جماعت اس طرح سے ساتھ ہی نہیں ہیں تو جو بڑا موقف تھا بڑا معاملہ تھا کہ اس حکومت کا خاتمہ کریں گے وہ تو اب ممکن نہیں نظر آ رہا ہے نہ کہیں لانگ مارچ ہے نہ کہیں استیفے ہیں نہ یہ حکومت کو گھر جانے کی کوئی صورت نظر آ رہی ہے تو پھر اب اس پی ڈی ایم جو موجود ہے آپ کہتے ہیں اس کا کیا اب فائدہ ہوگا کیا اس کا آگے چل کے منصوبہ ہوگا کیا اس کی سٹینڈنگ ہوگی دیکھیں مدد صاحب پی ایم ایل این کا جو نیریٹر ہے یا جو موقف ہے وہ بڑا واضح ہے ہماری جو سمت ہے ہماری لیڈرشپ نواز شریف صاحب کی وہ بڑی درست رکھ میں ہے جب تحریکیں چلتی ہے ماضی میں بھی تحریکیں چلی ہے اور یہ تحریک جو پی ڈی ایم کی ہے خصوصا یہ ایک دیکھیں ایک یہ ہمارا ہرگز مقصد ایک نہیں ہے کہ ہم صرف عمران خان کو حکومت سے الگ کر دیں ہمارا جو بڑا ہمارا جو پارٹی کا اور اطاعت کا بھی واضح نیریٹر ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پارلیمنٹ کو بالا دستی ملے اس پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ان کو اختیار ہو اگزیکیٹر کو اختیار ہو اگر کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں ہم نہیں چاہتے کہ وہ آ کے پارلیمنٹ کو چلائے یا اس کا دخل اندازی ہو اگرچہ ان کی مرضی سے فیصلے ہونے ہیں اگر ان کے آشریواز سے سارا کچھ کرنا ہے تو پھر تحریک کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے پھر وہ تحریک کا کوئی موقع بنتا ہی نہیں ہے تو یہ ہمارا اصولی فیصلہ ہے کہ ہم اس نیریٹر پہ کھڑے ہیں اگر کوئی پارٹی یہ نیریٹر کو بوجھ سمجھتی ہے یا وہ نہیں چل سکتی تو یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے یہ جو تحریکیں ہوتی اس کو تحریک دان بھی لکھتے رہتے ہیں ایسے نہیں ہے کہ آپ تحریک میں کوئی بھیک ہوتا ہے یا کوئی رک جاتا ہے اس سفر سے نکل جاتا ہے تو یہ تحریک لکھے گی ہم اپنا ہمارا جو پارٹی کا بیسے تیرے رول ہے پی ڈی ایم میں ہم آج بھی کھڑے ہیں مولانا صاحب جو پارٹی اپنا اطاعت کے سربراہ ہے وہ بھی اپنی سمجھ میں درست کھڑے ہیں اگر کوئی پارٹی نہیں چل سکتی تو یہ اس پارٹی کا فیصلہ ہے پی پلس پارٹی اگر آج ریزائنگ دے رہی ہے اپنے عوضوں سے وہ پیچھے رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے کوئی پی ڈی ایم نے ان کو نہیں نکالا ہے نہ کوئی ان کے خلاب ایسا فیصلہ کیا ہے ہم نے سیدھی سی بات رکھی کہ آپ نے جو یہ قدم اٹھایا اس کو ہم نے پوچھا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جمہوری طریقہ یہی ہے کہ اس پہ آکے فورم پہ جہاں پہ سربراہ اجلاس ہوتا ہے خیلدہ صاحب یہ دکھا گیا کہ آپ نے پوچھا نہیں آپ کو تو غصہ تھا پاکستان مسلمین نون کو کہ جو آپ کے ساتھ وعدہ تھا کہ اپوزیشن لیڈر آپ کا ہوگا اب پاکستان پیپس پارٹی آزم نظیر طارد صاحب کو بہت ساری میجر وجوہات ہیں اس کی بنا پر وہ ان کو تو کبھی بھی اپوزیشن لیڈر تسلیم نہیں کرتے تو یہ وجوہات تھی پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہی چیزیں کہ جس کے پاس جس کی اکثریت ہے اپوزیشن لیڈر اس کا ہوگا جیسے حمزہ شہباز صاحب اکثریت میں ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں میاں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں کیونکہ اکثریت میں اسی طرح یوسف رضا گلانی صاحب بھی اکثریت میں ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے تو یہاں معاملہ تو یہاں آکے رکا ہے نا میں سمجھتا ہوں آزم نظیر طارد کو ٹارگٹ کیا گیا ہے شاید کھاکان اباسی کے جو شوقاس یا وضاعت ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا یہ ایک بہانہ ہے اصل میں وہ اس پی ڈی ایم سے چلنا بھی نہیں چاہتی اور یہ پی پلس پارٹی میں سمجھتا ہوں ایسے بطور سیاسی ورکر میں دی جاتی رائے ہیں کہ پی پلس پارٹی چاہتی ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے ہم حکومت کو بچاتے بھی رہے حکومت کے سہولتکار بھی رہے اور سینیٹ میں جس طرح ہم نے سنجرانی کو انہوں نے سات ووٹ ہمارے خارج ہوئے ٹیکنیکلی اور اس کے بعد خاموش ہو گئے کھلدہ صاحب یہاں سوال سوال میرا آپ سے ہی بنتا ہے کہ اگر پی پلس پارٹی بچانا چاہتی ہے حکومت کو کھلدہ صاحب آپ سے ہی سوال ہے کہ اگر یہ حکومت کو بچانا چاہتی ہے پاکستان پی پلس پارٹی تو سر الیکشن میں تو آپ بھی حصہ لے رہے ہیں چاہے کراچی ہو چاہے لہور ہو سیالکورٹ کا ڈسکا کا الیکشن ہے انتخابی اصلاحاتی کمیٹی کے اندر آپ بھی آ رہے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں پارلیمانی کمیٹیاں قائمہ کمیٹیوں ان کے بھی حصے اگلے آنے والے دنوں میں آپ بنیں گے تو پھر آپ بھی تو وہی سارا کچھ کر رہے ہیں جو پاکستان پی پلس پارٹی الول اعلان کر رہی ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے استیفے تو آپ چلے گئے نا یا تو پھر استیفوں کا معاملہ ہوتا وہ الگ ہو گئے آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو پاکستان پی پلس پارٹی مدسر مدسر میری آرہی ہے آپ کو جی بلکل آرہی ہے دیکھیں اگرچہ پی ٹی ایم کی ساری جماعتیں یہ فیصلہ کرتی کہ ہمیں بائیف الیکشن میں احسان نہیں لینا ہے ہمیں ریزائنگ دینا ہے جو ہم نے سوچا تھا وہ نہیں ہو سکا تو لازمی ہے ہمیں الیکشن بھی لڑنا تھا اور ہم حکومت کے خلاف الیکشن رہ رہے ہیں ہم نے حکومت کو ہرایا ہے ان کے گھر میں جا کے کے پی کے میں ہرایا ہے اور دسکا میں انہوں نے جو پسٹ کیا اس کے باوجود نہیں ہمارا نیرٹیو جیت گیا نواز شریف جیت گیا اور جو ہماری سیٹ تھی ہم نے اپنی وہ سیٹ آصل کی بات یہ ہے کہ اگر پیپلس پارٹی میں یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں آج بھی اگر پیپلس پارٹی یہ فیصلہ کر لے کہ ہمیں گیلانی صاحب کو سینٹ کا چیئرمن بنوانا ہے تو ہماری آج بھی سینٹ میں اکثرت ہے ہم تیار ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس موگ کر سکتے ہیں اگر پیپلس پارٹی چاہتی ہے نہیں سنجرانی صاحب چیئرمن بھی رہے اور یہ معاملات دونوں طرف وکٹ کی طرف کھیل لیں اور یہ جو پالیسی اگر یہ چلے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ پیپلس پارٹی کا فیصلہ ہے جو بھی پیپلس پارٹی کرے ان کا حق ہے وہ جماعت ہے ان کو اطاعت میں رہنا ہے نہیں رہنا ہے جدو جد کرنی ہے نہیں کرنی ہے اس کو یہ سارا بیانیاں بوجھ لگتا ہے تو یہ پیپلس پارٹی کی قیادت کو فیصلہ کرنا ہے تاریخ لکھ رہی ہے مورک لکھیں گے کہ جو یہ نوجہ تھی اس میں کس طرح کس پارٹی یہ تاریخ کے کس دھارے میں پاکستان پیپلس پارٹی کھڑی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد ساہر کامران صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عزمہ کارڈی کہ کیا حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں کو واقعی ریلیف دے رہی ہے جس کے بنا پر ان کے لیے بھی ریلیف ہوا ہے یا کچھ اور ہے عزمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں خیلدہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا بریک لیتے ہیں ناظر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے